جتنے بھی میرے دوست رینما میرے بھائی تشریف فرما ہے آپ تمام کی خدمت میں کامران نشدی کا سلام بادر سلام میرا فضل میری قومت قریش پیلیا قبط نواب شاہ خصوصاً سامر حسین سامر صدام قلعب خان اور ازوان ماتمی ساکھو دوستو کچھ آپ کو باتیں بتاتا جانوں میڈیا اور ٹوٹل جو ہمارا میرا فضل میری قومت قریش جو پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں کیونکہ اس میں دو چاند پائندے ہمارے برونے مطالق سے بھی ایڈ ہے جن کا تعلق تمام کا ہمیں قریش سے ہے اس کی تخلیق میں جو ہم کردار ہے وہ موطرم اس وقت موجود نہیں ہے اگر ان کا نام نہ لیا جائے ان کے ساتھ زیادی ہوگی جناب عبران عصدی صاحب کے لئے مرتبہ کلیپ کر دیجئے جیسا کہ جعفی صاحب نے کچھ دیر پہلے اپنے خطاب میں کہا کہ چھوٹا سا ہمارا فنی گروپ تھا آر ایم کے نام سے تو جب وہ آرہا ہی انڈسٹری ہمارے ایروز پر تھی تو عبران عصدی میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آرہا اپنے جو گروپ چلا رہے ہیں اس سے قوم کو حسن کچھ نہیں ہے ایک فن ہے کہ مزا ہے تو کیوں نہ کوئی ایسا کم کیا جائے جس سے قوم کی فلا بھی ہو سکے اور ایک اچھا میسج آسکے ہماری قوموں تک نوجوانوں تک تو عمران بھائی کو میں نے کہا بسم اللہ کیلئے سر بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں تو عمران عصدی صاحب نے دو دن کے بعد یہ ایک فرصہ حفظ کیا اور کہنے لگے کہ میں نے ایک گروپ کا نام دیا ہے جس کا نام ہے میرا فخر میری قوم القریش جیسے یہ نام میرے سامنے آیا میں نے فوری طور پر بہت ہی قابل اعترام ہمارے گروپ میں استاد کا درجہ رکھنے والے میری زندگی میں استاد کا درجہ رکھنے والے جناب سادی چاپلی صاحب سے میں نے بسکس کی تو فوری طور پر سادی چاپلی صاحب نے بھی کامی بھری تو ہم نے ایک گروپ پر آیا جس میں اتنے بہتری لوگوں کو اس میں ایک ہمارے ساتھ رابطہ ہوا جن میں صاحب 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 جس آج کے اس پروگرام کے آرگنیزر ہیں جناب سجاد اکبر صاحب صدام گلاب خان زبان کمہ صاحب ماجر ہمارے فرانچی سے محسن بھائی بہت سے ایسے دوست جن کے نام میں نہیں لے سکا یعنی قوم کا ایک قوم کی ترقی میں جو ہے اہم تردار ہوتا ہے رابطے کا جس قوم کو آپس میں رابطہ نہ ہو وہ قومیں کبھی بھی آگے بڑھانے کرتی ہیں بے شر انیس سو سیتالیس سے لے کر آج تک ہمارے دنگوں نے خواب دیکھا کہ ہماری قوم ایک پیر فارم پہ ہو جس کی تعبیر آج میں نام شاہ میں دیکھ رہا ہوں بڑا کبھیتری محبت ملا محبت خلوز ملا مجھے تو ذاتی طور پر اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو میں نے کیونکہ میں تیاری سے بقائدہ نہیں آیا بس جو ٹوٹے پٹے الفاظ میرے پاس محصر تھے میں نے آپ تمام کی خدمت میں پیش کر دیئے ہیں لہذا قبول کیجئے گا اور یہ جو آج کی ہماری عبادت ہے بلکہ میں اسے عبادت ہی کہوں گا کیونکہ کوئی بھی فلاہ کا کام ہو قوم کی ترقی کا جس میں جو قوم کے وسیع طرح مفات میں ہو وہ ایک عبادت سے کم نہیں ہوتا تو اس عبادت کو قائنات کا عظیم اللہ اپنی بارکہ میں قبول و منظور فرمائے بہت شکریہ بہت مہتانی آپ لوگ کی کہ آپ لوگوں نے مجھے سنا برداشت کیا وسلام